اسلام علیکم میں ہوں محمد سلمان ایک دفعہ پھر آپ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں آج ہم اپنی گیٹ ایک سیریز کو آگے بھڑھاتے ہیں اور ہم نے گزشتہ دنوں کے آئندر راؤٹ مینجمنٹ سسٹم کو اچھی طرح سے سمجھا تھا کہ ہم کس طرح سے راؤٹنگ کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم استعمال کر کے راؤٹنگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں اوپر لنک کر رہا ہوں آپ اسے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج سے ہم شروع کریں گے کہ ہم کس طرح سے اسٹیٹ مینجمنٹ کے طور کے اوپر ہمارے گیٹ ایکس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو چلے ہم کوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک سیمپل سی آپ کو جو ہے وہ یو آئی نظر آ رہی ہے جس میں ایس سچ کچھ بھی نہیں ہے جس ایک فلوٹنگ بٹن ہے پلس کا جس سے ہماری ڈیفالٹ فلوٹر اپلکیشن ہوتی ہے کاؤنٹر کی سمجھ لیکنے سے وہی اپلکیشن ہے لیکن آپ کو یہاں پر کوئی انگریمنٹ کا کاؤنٹر کا فنکشن نظر نہیں آ رہا چونکہ اب ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں گیٹ ایکس کے طرح ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ بیسک سے میں شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ کاؤنٹر اپلکیشن کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمارے پاس گیٹ اکس کے اندر ہم جو چیز آپ کو مائن میں رکھنے وہ یہ رکھنی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کنٹرولر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ گیٹ اکس کنٹرولر کے کلاس ہوتی ہے اس سے ایکسٹینڈ ہوا ہوتا ہے اور جس کے اندر آپ اپنی بزنس لوجکس کو ایمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میں ایک اور فولڈر بناتا ہوں جو کہ کنٹرولر کو رپریزن کر رہا ہوگا تو میں یہاں پہ کنٹرولرز کر کے ایک فولڈر بنا لیتا ہوں and then جائے کے اس کے اندر میں let's say ایک فائل بناتا ہوں کاؤنٹر کنٹرولر ٹھیک ہے نا میں نے کاؤنٹر کنٹرولر کی ایک جو ہے وہ یہاں پہ فائل بنا دی اور میں اس میں جو ہے وہ ایمپورٹ کر دیتا ہوں گیٹ کو ٹھیک ہے اچھا اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری ایک کلاس ہوتی ہے جو کی کنٹرولر کی ہوتی ہے اور جو ہم گیٹکس کی جو اپنی کلاس اس سے ایکسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ فنکشنالٹی آجائے ایک بسکلی گیٹکس کے کنٹرولر کی اپنے ایک لائف سائیکل ہوتی ہے جس کو ہمیں مینٹین رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں اپنی کلاس کا نام دیتا ہوں کاؤنٹر کنٹرولر اور اسے میں ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں گیٹکس کنٹرولر سے ٹھیک ہے تو میں نے گیٹکس کنٹرولر سے اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر لیا تو اب گیٹکس کنٹرول کے جو جو پراپرٹیز ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کو کیا ہو جائے گی اس کے ہمارے کنٹرولر کا پہ پارٹ بن جائیں گی اب وہ کیا کیا ہیں اور وہ کون کو سے لائف سائیکل میٹھر سے اس کو ہم تھوڑے دیر میں ڈسکس کرتے ہیں اب جس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ کاؤنٹر اپلیکیشن ہماری ہے تو ہمیں ایک ویڈیابل چاہیے ہوگا جو کہ انٹیجر کا ہوگا تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہم جب بھی اگر ایسے ویڈیابل بنانا چاہتا ہوں کہ جو عبزرویبل ہو جن کو عبزروف کر سکتا ہوں کہ بات میں اگر میں اس ویڈیابل کے اندر کوئی چیز موڈیفائی کرتا ہوں تو فوراں سے میری ڈیو آئی پہ ریفلیک کریں جس کا کام ہم نارمل سیڈ اسٹیٹ سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب جب ہم اسٹیٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم سیڈ اسٹیٹ کو استعمال نہیں کرتے تو ہم پھر اس طرح کے اپنے ویڈیابلز بناتے ہیں جو کہ ہمارے ریاکٹو کہلاتے ہیں کہ جس کے اندر جو عبزروف کر پاتے ہیں اپنی اسٹیٹ کو اور جیسے اس کے اندر کوئی موڈیفیکشن پرفارم ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ریفلیک کر پہے ہیں اپنی یو آئی کے اوپر ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم جب بھی اس طرح کے ویڈیابلز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم آر ایکس کے اندر آر ایکس کے اندر آر ایکس کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس جو آپ کی ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ڈیفولٹ جو ہماری ہوتی ہے بیسک ڈیٹا ٹائپ جس لائک انٹیجر ڈبل جو ہے وہ آپ کا مول ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح کے جو بھی آپ کی اسٹرنگ ہو گیا map ہو گیا list ہو گیا تو اس طرح کے جو بھی آپ کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہیں ان کا تو اس میں ڈیفولٹ جو ہے وہ ہمارے پر ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن ڈیٹ ایکس کی لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ڈیٹا ٹائپ آ جاتی ہے کہ جو آپ کا ایک custom class ہے جو کہ ایک جو ہے وہ بیسک ڈیٹا ٹائپ کا پارٹ نہیں ہوتی تو آپ اس کو جو ہے وہ rx کی اس طرح سے پریکٹس کے اندر ریپ کر کے اس کا نام دے سکتا ہے جس لائک اگر میں دوں ادھر کاؤنٹر لیٹس ایک میری class ہے کاؤنٹر ٹھیک ہے نا تو اس کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ پھر observable اس کو بنایا گا لیکن ابھی چونکہ ہمارے پاس ایسی ہم ایک انٹیجر کو صرف لے کے چلنا تو وہ انٹیجر ایک بیسک ڈیٹا ٹائپ ہے جو کہ گیٹ اکس کی لائبریری میں موجود ہے تو ہم جو ہے وہ rx ind کے ثروز کو initialize کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے کاؤنٹر کا ایک ویریبل بنا لیا اور اس کی ویلیو ہم ڈیفالٹ سیٹ کرتے ہیں تو زیرو میں نے ویلیو سیٹ کرتے ہیں اور اس کا ہے کہ .obs کا کیورڈ ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ observable ویریبل ہے کہ اس کو یہ مسلسل observe کر رہا ہوگا کہ اس میں کب چینج واقع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ویریبل ہم نے بنا لیا اچھا اب ہمیں ایک ایسا فنکشن بھی بنانا ہوگا یہ آٹومیٹکلی کوڈ کر رہا ہے ایک طرح میرے لیے ٹھیک ہے تو یہ والی چیز اگر آپ کو اپنے ڈی میں کنفیگر کرنی ہے کہ آپ کا آتھر ٹائم بچے اور کوڈنگ خود ہو رہی ہو تو میں نے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنایا ہے github کو پائلٹ سے ریلیٹڈ تو آپ وہ بھی جا کے میں اوپر لنک کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے لئے بھی یہ زیادہ آسانی ہو جائے گی کوڈنگ کرنے میں تو اب یہ انکریمنٹ کا ایک method بھی بنا لیا ہے جو کہ کیا کر رہا ہے اس کی value کو increase کر رہا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو normal variable ہوتا ہے اس کو تو ہم جائے counter plus plus یا counter assign کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہمارے پاس ایک observable variable ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے direct assign نہیں کرتے اس کی value اس کے اندر بسیکلی وہ کیونکہ modifier type کا object ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہماری value اصل hold کر رہی ہوتی ہے وہ value کے keyword میں hold کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو بھی variable ہوگا اس کے dot value کے اندر ہم change واقع کریں گے تو جسنا سے increment یہاں پہ اس نے counter dot value plus plus کر دیا اب اسی کام کو ہم یوں بھی کر سکتے تھے کہ میں counter dot value برابر ہے counter dot value plus one سیم ہے logic ٹھیک ہے ہمارا incremental operator وہ basically plus plus ہمارا یہ ہی کر رہا ہوتا ہے one add کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس سے aware نہیں ہیں آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز اب دیکھیں آپ کے code میں اگر آپ کے بہت سارے variables اب dot value dot value کر کے initialize کروا رہے ہوں گے تو وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ cleanness نہیں ہوگی آپ کے code کے اندر ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم overcome کرنے کے لئے یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو بھی variable ہے اس کی dot value کر کے access نہ کریں بلکہ ہم ہم اپنے جو observable values ہوتی ہیں اس کو ہم اس طرح سے بھی access کر سکتے ہیں جیسے ہم ایک function کو access کرتے ہیں small brackets کے ساتھ round bracket کے ساتھ اور round bracket کے اندر پارامیٹر پاس کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ اپنے observable variable کو اگر value initialize کرنی ہے value assign کرنی ہے تو آپ ویریابل کا نام اور آپ کو dot value لگانے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ ایک bracket کھول کے function والی round bracket اور اس کے اندر آپ value پاس کر دیں گے تو بھی یہ value آپ کی assign ہو جائے گی ہم نے تین طریقے دیکھے کہ آپ کوئی بھی value assign کر سکتے ہیں اگر آپ increment کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ equal operator اور اگر آپ اس سے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں dot value سے آپ то فلحال سمپل first method ویسے کام تو یہ میرے پاس ایک میٹھر بن گیا اب یہ ہمارے پاس ہمجھ دیں کہ کام کنٹولر کا ہوگا فیلال یہ بالکل سیمپل کنٹولر ہے کہ ہم نے ایک ویریبل بنایا جو کہ اور ایک فنکشن بنایا جو کہ اس کے اندر ویلیو کی موڈیفیکیشن کر رہا ہوگا اب جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہمارے جو بھی لوجکس ہوتی ہیں وہ ہمارے کنٹولر کا پارٹ ہوتے ہیں اسی لئے میں نے یہاں پہ میری UI کے اندر کچھ بھی نہیں کیا اب میں نے سارا کام اپنا کنٹولر کے اندر کیا اب میں کنٹولر کو اپنے UI میں embed کرواؤں گا initialize کرواؤں گا and then جا کے ہم ہم اس کی فنکشنل دیکھیں گے کہ کس طرح سے فنکشنل ہوتا ہے اس کنٹولر کو اپنے UI کے ساتھ اندیگریٹ کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہوتا ہیں یا تو ہم سمپل اسٹیٹ مینجر استعمال کرتا ہم یا ہم ریاکٹیو اسٹیٹ مینجر استعمال کرتا ہم اچھا اب ان دونوں میں فرق کیا ہے سمپل اسٹیٹ مینجر بسکلی آپ بلکل ٹاپ لیول کے اوپر اپنے ویجٹ پہ بتا دیتے ہیں کہ کس کنٹولر کے ساتھ آپ کا یہ پورا ویجٹ بائنڈ ہونے والا ہے لیکن اگر آپ ریاکٹیو اسٹیٹ مینجر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اسپیسیفک ویجٹ کے اوپر رہتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک پیج ہے جس کے اندر ملٹی لیئرز بنی بھی ہیں ویجٹس کے اب آپ کے کسی ایک سپیسیفک ویجٹ کے اندر کوئی موڈیفکیشن آنا چاہتے ہیں تو آپ پورے پیج کو پھر جو ہے اس کے اپنے کنٹولر کے ساتھ انیشیئٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ ایک سپیسیفک جگہ کے اوپر اس کو استعمال کر رہے ہوں گے تو یہ ریاکٹیو اپروچ کہلاتی ہے حال ہم ریاکٹیو اپروچ دیکھیں گے کہ ہم ریاکٹیو اپروچ کس طرح سے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیں بڑھتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا ہے وہ بسکل ایک سٹیٹ فل ویجٹ ہے تو ہمیں دیکھیں اب جب ہم جب ہم گیٹ ایک سٹیٹ مینجمنٹ کو استعمال کرتے ہیں تو پھر مینجیسن آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم اس کی لائف سائیکل پہ رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو ہم اسٹیٹ فل ویجٹ کی لائف سائیکل کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم اسٹیٹ فل ویجٹ کے یہ آوائیڈ کرتے ہیں اور ہم نارمل اسٹیٹ لائس ویجٹ جو کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ اس اسٹیٹ فل ویجٹ کو اسٹیٹ لیس ویجٹ میں کنورٹ کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ سیمپل اسٹیٹ لیس اس کو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میرا اسٹیٹ لیس ویجٹ بن گیا ہے اچھا جی اور یہ یہاں پہ ٹائٹل جوکہ پیرامیٹر پاس ہو رہا تھا اوپر سے تو میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ پاس بھی کر دیتا ہوں وہ ٹائٹل تاکہ وہ جو چیز ہے وہ ویسے کی ویسے ہی رہ جائے اچھا جی تو یہ ٹائٹل جائے تھا ٹھیک ہے وہ پاس ہو گیا اچھا جی اب جو ہے وہ ہم جو کہ سٹیٹ لیسٹ میں آپ کو پتہ جب ہی پیرامیٹر لے رہے ہوتے ہیں تو ویجٹ کر کے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہوں ہم ڈائریک بھی اس کو ایکسس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی تو اب جو ہے وہ اسٹیٹ لیسٹ میں ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا تو اب سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بھی کنٹولر ہے اسے ہمیں پٹ کروانا ہوتا ہے پٹ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ایک طرح سے گیٹس کا ایک سٹیک بنا رہا ہوتا ہے جس میں وہ ریکرڈ رکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کنٹولر ایک دفعہ ریجسٹر ہو گیا ہے تاکہ نیکس ٹائم جب بھی آپ اسے ایکسس کرنا چاہے تو آپ اسی لیے اس کو ایکسس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ ہمارا جو کاؤنٹر کنٹولر ہے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں جس لیک کنٹولر اندھین جا کے یہاں پہ ہم گیٹ ڈوٹ پٹ کرتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو پتا ہے گیٹ ڈوٹ پٹ جو ہے وہ آپ فرس ٹائم جب بھی آپ کی کنٹولر کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ گیٹ ڈوٹ پٹ اسے اعمال کرتے ہیں اور آپ اس کے تھرو جو ہے وہ یہاں پہ اپنے کنٹولر کو ریجسٹر بسکلی گیٹ ڈکس کی لائف سائیکل میں کر رہے ہوتا ہے اچھا جی اب جو ہے وہ آپ کا کنٹولر یہاں پہ ریجسٹر ہو گیا ہے تو آپ اس کو ایزیلے ایکسس کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دی کی ورڈ جو ہم نے فنکشن بنایا اور آپ ویلیو بھی یہاں پہ اس کو سائن کر سکتے ہیں کنٹولر ڈوٹ کاؤنٹر ڈوٹ ویلیو ٹھیک ہے اور ہم اپنی اپلیکشن ڈی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا جی یہاں پہ کانسٹر لگا ہوا ہے یہ ہٹانا پڑے گا چونکہ ہمارا مائی ہوم پیج کانسٹر نہیں رہا ہماری اپلیکشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے گیٹ مٹیریل کو انیشلائز کروایا اور جاکے اس نے کانٹر کانٹولر کو بھی ہمارے انیشلائز کروایا اس کا مطلب انیشلائز ہونے کا مطلب یہ کہ وہ کام کر سکتا ہے اب میں یہاں پہ پلس آن ڈباتا ہوں اوکے تو ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی ایمپیکٹ جس کو فیل نہیں ہو چونکہ ہمارے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کو اس کو observe کرنا ہے اس کو سننا ہے ساتھ ساتھ ٹھیک تو اب آپ کا جس ویڈٹ کے اندر چینج آہ رہا ہوتا ہے تو آپ اس ویڈٹ کو جو ہے وہ بسکلی ریپ کرتے ہیں ایک بیلڈر کے اندر جو بھی آپ کا обی ڈیکس بیلڈر کہہ linha قبل تابisch تو اب آپ ڈیکس میں اسے ریپ کرkee گے اسے کوئی کیوکٹیکس پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہرامیٹر پاسک کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا بسکلی او بی ایکس ہوتا ہے ایک بیلڈر جس کے اندر آپ جو اپنے اس ویجٹ کو اسپیسیفک پاس کرتے تھے ہیں جس کے اندر کوئی موڈیفکیشن ہو سکتی ہے جس کو ری بیلڈ کرنا ہوتا ہے یا تو وہ اس کی ویلیو کو چینج آپ کو کرنٹ ٹائم پر دکھا رہا ہوتا اب اس کو میں ایڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کاؤنٹر یہاں پر ایزیلی چل گیا تو امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنے ایک بیسک سٹیکچر گیٹ ایکس کے کانٹرور کا سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کو تھوڑا اور کمپلیکس طریقے سے اور اس کے جو لائف سائیکل میٹرز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ